ابھی سبسکرائب کیجئے مائی ٹیک سپورٹ چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہم آپ تک پہنچا سکیں لیٹس ٹیکنیکل ویڈیو سب سے پہلے ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی ٹیک سپورٹ چینل فرنڈز آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ اپنے کسی بھی اپلیکشن کے لیے ایک آئیکن بنا سکتے ہیں بیسیکلی فرنڈز اگر ہم تھنکیبل یا پھر اپی بلڈر یا پھر میکرویڈ سے اپلیکشن بناتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک آئیکن کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے کئی بار ہم کئی ہائی سافٹویر کا یوز کرتے ہیں لیکن فرنڈز میں آپ کو بتا دوں اس اپلیکشن کی مدد سے آپ اپنے انڈویڈ فون کے ہی تھرو اپنے کسی بھی اپلیکشن کے لیے ایک پروفیشنل آئیکن بنا سکتے ہیں سو فرنڈز اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو پھر دیکھتے ہی اس ویڈیو کو لاش تک ساتھ ہی آپ اگر اس اپلیکشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے انڈ سکرین پہ آپ کو اس کا ڈاؤنلوڈ لنک بھی مل جائے گا سو فرنڈز جس اپلیکشن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو وہ اپلیکشن ہے آئیکنک آپ چاہیں تو اسے پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو ویڈیو کے انڈ سکرین پہ اس کا ڈاؤنلوڈ لنک مل جائے گا آپ وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو فرنڈز سے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں کیونکہ میں نے اس اپلیکشن کو پہلے سے انسٹال کر کے رکھا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کچھ اس طرح کا اس اپلیکشن کا انٹرفیس دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر ایڈوانس میں ہمیں کافی سارے فیچرز دیے ہوئے ہیں یہاں پر ٹولز میں بھی ہمیں کافی سارے فیچرز دیے ہوئے لیکن فرنڈز میں آپ کو یہاں پر ایک سمپل آئیکن بنا کے دکھا دیتا ہوں باقی جب آپ اس کو یوز کریں گے تو پوری طرح سے سیکھ جائیں گے تو فلال نیو آئیکن پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ہمیں مٹیریل ڈزائن میں کافی سارے آئیکن دیے گئے ہیں تو یہاں سے ہم کسی بھی آئیکن کو چوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہم چاہیں تو مٹیریل ڈزائن پہ اگر کمیونٹی پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں کافی سارے کٹیگریز مل جاتی ہیں تو یہاں سے کٹیگریز میں سے ہم اپنے جو بھی ہماری اپلیکیشن ہے اس طریقے کا کوئی آئیکن یہاں سے لے لیں گے اس کے بعد ہم اسے کس طرح سے بنائیں گے وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں تو یہاں سے میں کسی بھی ایک آئیکن کو لے لیتا ہوں تو سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ لے سکتے ہیں ساتھ ہی اگر ہم بات کریں یہاں پہ کلر کی تو یہاں پر ہمارا جو بیک گراؤنڈ کا کلر ہے وہ بھی یہاں سے چیز کر سکتے ہیں ساتھ ہمارا جو آئیکن کا کلر ہے وہ بھی چیز کر سکتے ہیں تو فیلال یہاں پر ہم بیک بالے وٹن پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں سے جو بیک گراؤنڈ میں اس کا کلر ہے وہ چینج کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم چاہیں تو یہاں پر آئیکن پر کلک کر کے آئیکن کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں تو یہاں سے آئیکن کا کلر بھی چینج کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر ہمیں ایک شیڈو کا اپشن ملتا ہے لیکن فرنٹ شیڈو کا جو اپشن ہے وہ کیبل آپ کو پریمیم اپلیکیشن میں ملے گا یہ آپ کو فری اپلیکیشن میں نہیں ملے گا تو فلال ہمارے پاس ہے پریمیم اپلیکیشن تو یہاں پر اگر ہم short والے وٹن پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہم short shadow create کر سکتے ہیں ساتھ یہاں پر اگر long پر کلک کرتے ہیں تو یہاں سے ہم long shadow بھی create کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی ہمارا shadow کا color ہے اس کو بھی ہم change کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم چاہیں تو اس کی radius کو change کر سکتے ہیں اور ساتھ یہاں پر ہمیں export کی جو option دیا گیا ہے تو اس میں ہم resolution بھی set کر سکتے ہیں فلال یہاں پر default ہمیں 100 resolution ملتا ہے لیکن ہم اس کو edit کر لیتے ہیں اور ہم اس کو 200 resolution کر دیتے ہیں اور جو ہمارا یہاں پر 100 resolution ہے تو اس کو long click کر کے اس کو remove کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر save icon پر click کرتے ہیں اور اس icon کو save کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا icon جو وہ save ہو چکا ہے اس icon کو میں gallery میں دکھا دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ icon میں نے create کیا تو friends اس طرح سے آپ اپنے کسی بھی application کے لیے professional icon اپنے phone سے ہی بنا سکتے ہیں so guys امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اور friends اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو please ویڈیو کو like share جلو کریں اور نئے ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو subscribe بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے thank you friends جہن